کوئی والدین ہیں ہی غریب ان کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے اور خود ان کے گھر میں فاکے چل رہے ہیں تو پھر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اس مال پہ میرا ہاکے اور بیٹا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے اور والدین کو تقلیف پہنچاتا ہے ان کے ساتھ پہ بوجھ بنا ہوا ہے تو پھر بیٹے کے اوپر پھر سارا بوجھ بیرے بیٹے کے اوپر ہے لیکن میں ایک مارڈن ورکنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ لاکھوں روپے ان کے پاس فی دینے کے لیے ہوتی ہے لاکھوں روپے ان کے پاس اڑانے کے لیے ہوتے ہیں لاکھوں روپے ان کے پاس سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس لینے کے لیے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے بل دینے کے لیے ہوتے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے ہوتے ہیں ان کے ٹرپس کے لیے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن اگر نکاح کی بات آجے تو یہ کہتے ہیں یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر کچھ سوچیں گے اس کا تو یہ سب دجالی باتیں ہیں دجل کی بات ہے گناہ کی بات ہے تمام نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور سچی بات ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے نا وہ بڑی سخت بات ہے لیکن کیا کروں کہنا پڑ جاتا ہے کہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ خاص کرمائیں والباب بھی یہ چیزیں کرتے ہیں لیکن خاص کرمائیں جو ہے نا وہ ایک تو اپنی محبت کا وہ جھانسہ دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ تھی مجھے بڑا پیار ہے تم سے وہ ہے آپ کو پیار لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کسی لڑکی سے پیار نہیں کر سکتا آپ کا بیٹا